اسلام علیکم میں ہم محمد مطین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یور لیگر رائٹ ایک قویسٹن ہم سے پوچھا گیا ہے کہ میرا شوہر مجھے عرصہ درا سے خرچہ نہیں پی کر رہا نہ ہی میرے بچوں کو خرچہ پی کر رہا ہے تو میرے پاس کیا لیگر ریمیڈی ہے جس کو میں ڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے خامن سے خرچہ جس کو مینٹیننس یا نان نفقہ کہہ سکتے ہیں آپ وہ میں کلیم کر سکتی ہوں تو آج کی ویڈیو اسی موضوع کے اوپر ہم نے یہ بنا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی پرسپیکٹیو کے لحاظ سے کس کی ذمہ داری آئیت کی گئی ہے کہ وہ خرچہ پی کرے اور پاکستان میں جو پریویلن لاؤ ہے جو لیٹس لاؤ ہے وہ اس کے مطلق کیا ہے کس طریقے سے ایک خاتون اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے جا کر عدالت سے یا کسی اور فورم سے اگر کوئی ہے تو وہ کس طریقے سے خرچہ کلیم کر سکتی ہے اور کس حد تک عدالتیں خرچہ لگانے کا اختیار رکھتی ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا ہونا چاہیے چونکہ ہمارا ایک معاشرہ ہے اسلامی معاشرہ ہے اور ہمارا جو ملک ہے وہ بھی اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے جس میں تمام کے تمام قوانین قرآن اور سنہ کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں اور اگر اسے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو ہمارا جو لاؤ ہے جس کے مطابق مسلمانوں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ قرآن اور سنہ ہی ہوتے ہیں تو اس میں بیسیکلی یہ کہا گیا ہے کہ اسلام ہمارا جو ہمیں درس دیتا ہے یا ہم پر جو فرض لاغو کیا گیا ہمارے پر جو فرض ہے ہمارے اوپر وہ یہ ہے کہ ایک خامند اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو خرچہ دینے کا پابند ہے قطع نظر کہ وہ غریب ہے یا اس کو مزدوری نہیں مل رہی یہ اس کی ذمہ داری اس پر آئیت کی گئی ہے جس کو اس نے نبانی پڑے گی وہ اس سے اپنی جان نہیں چھوڑا سکتا اور یہ تو ہوا ہے ہمارا اسلامی لاؤ جس میں عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ خرچہ اس کا نہیں پی کرتا تو از ای لاسٹ ریزورٹ وہ خلا کلیم کر سکتی ہے تو خلا کے بارے میں بھی ہم نے ایک الیدہ سے اپنی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے اور اس کو پروسیجر کیا ہوگا تو لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے وہ آپ پا پڑ سکتے ہیں تو واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پاکستان کا جو پریویلنٹ لاؤ ہے اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ پاکستان میں دو لاؤ ہے ایک ہے مسلم فیملی لاؤ آرڈیننس کا سیکشن نائن ہے جو مینٹیننس سے ڈیل کرتا ہے دوسرا اس کے پروسیجر کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو کہ ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایپٹ کا نائنٹین سکسٹی فور کا لاؤ ہے اس کا جو سیکشن سیمنٹین اے ہے وہ ڈیل کرتا ہے اس پروسیجر سے جو پہلے والے لاؤ میں بتائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ جب بھی ایک عورت وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے خامن نے اس کو خرچہ نہیں پی کر رہا یا اس کے خامن نے ایک سے زیادہ بیویاں رکھی ہوئی ہیں وہ اپس میں ان کو صحیح طریقے سے مینٹین نہیں کر پا رہا تو اس میں سے جو بھی جو اگریفڈ وائف ہے وہ اپنے یا اپنی اولاد کے بحاف پر ایک سوٹ فائل کر سکتی ہے یا سمپل اپلیکیشن بھی لکھے دے سکتی ہے اپنی متعلقہ یونین کاؤنسل کے اندر یونین کاؤنسل میں یہ ہے کہ چیرمن جو ہے ہمارا آرمیٹریشن کاؤنسل سالسی کاؤنسل وہ ایک تشکیل دے گا سالسی کاؤنسل جس میں دونوں پارٹیز کے لگل ریپریزنٹیٹیو آئیں گے اور آنے کے بعد یہ تیہ ہوگا کہ آیا خرچات دینا چاہیے تو کتنا دینا چاہیے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو خامند ہے اس کا جو فینانشل بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے چیرمن جو یونین کاؤنسل ہے وہ ایک سرٹیفیکیٹ جاری کر دے گا جس کا اماؤنٹ مینشن کر دے گا کہ اتنی اماؤنٹ خامند اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پر ہیڈ کے ساب سے پے کرنے کا پابند ہے خامند کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس آرڈر کی ریویجن میں جا سکتا ہے متعلقہ اسسٹنٹ کولیکٹر کی کوٹ کے اندر وہ اپنی اپلیکیشن فائل کرے گا اور اس میں استعداد کرے گا کہ میں یا تو پے کر رہا تھا یا جس طریقے سے یا جتنی اماؤنٹ تیگی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے ہارش ہے اس کو کم کیا جائے یا ختم کیا جائے بہرحال وہ اپنی جو اس کی ریمیڈی ہے وہ اویل کر سکتا ہے تو یہ تو وہ ہے ایک طریقہ کار جو پاکستان کے 1961 کا لاؤ ہے جو مسلم فیملی لاؤڈینس اس کے اندر دیا گیا ہے لیکن انفارچنیٹلی اس کے اوپر کسی قسم کی پریکٹس نہیں ہوتی نہ ہی یہ اپلیکیبل ہے نہ انفارس ہے زیادہ یا یہ نہ یہ اس کے زیادہ یہ پاور رکھتا ہے کہ ایک عورت جائے اپنی متعلقہ یونین کانسل میں اور وہ جاک اپلیکیشن فائل کر دے کہ جی میرا خامن مجھے خرچہ نہیں دے رہا جو سب سے ایفیکٹیو جو پروسیجر ہے یا جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فیملی کوٹ کے اندر سوٹ فائل کریں اس سوٹ فائل کرنے کے لیے جو میلی آپ کو جو ڈاکومنٹ درکار ہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر تو انٹیکٹ میریج ہے تو اس صورتحال میں نکاح نامہ کی کاپی چاہیے ہوگی اگر ایک بچہ ہے یا ایک سے زیادہ ہے تو سب کے بے فارم اس کے علاوہ اگر وہ سکول گوئنگ کیڈز ہیں تو اس صورتحال میں ان کے سکول کی جو فی سلپ ہیں ان کے علاوہ جو اس کی سٹیشنری کے خرچے ہیں جو ٹیوشن فیزز ہیں وہ سب کے سب تمام ساتھ لگانی ہوگی اب کرنا کیا ہے اس بیوی نے اس عورت نے جانا ہے ایک لائر کو انگیج کرنا ہے لائر ایک پلینٹ لکھے گا جس کو دعویٰ کہتے ہیں جس میں اس کا عورت کا سٹانس ہوگا کہ آخر یہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ جس کا خامن اس کو خرچہ نہیں پیکارا وہ عدالت میں جمع کرائے گا عدالت کے اندر چونکہ یہ جو فیملی کورٹ ہیں یہ ہمارے ویسٹ پاکستان مسلم فیملی لاؤ فیملی کورٹ ایک نائنٹین سکسٹی فور کے تحت گون کی جاتی ہیں تو اس کا سیکشن سیونٹین اے امپاور کرتا ہے فیملی کورٹ کو کہ پہلے دن ہی جس دن مینٹیننس کا سوٹ فائل کیا گیا وہ عدالت انٹیرم آرڈر جاری کر سکتی ہے مینٹیننس کا انٹیرم آرڈر کیا ہوگا جی کہ پہلے دن ہی عدالت یہ تیع کر دے گی کہ اگر دعوے کے اندر جتنا بھی انہوں نے خرچہ پلین کیا ہے اس کا پورے کا پورا یا اس سے زیادہ یا اس سے کم خرچہ لاغو کر سکتی ہے اور وہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس خرچے کو ہر مہینے کی چودہ طریق پر خامد کو پے کرنے کا پابند ہوگا ادروائز اس کا رائٹ تو کانٹیسٹ سوٹ ختم کر دیے جائے گا سٹرک آف کر دیے جائے گا سٹرک آف کر دینے کے بعد جو عورت ہے اس کی یک طرفہ شہادت کی بنیاد پر اور اس کی پلین میں لکھے ہوئے جو فیکٹس ہیں ان کی بنیاد پر فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ کرنے کے بعد جو فیملی کورٹس کے پاس جو نیکسٹ پاور ہے وہ ہے ایگزیکیوشن کہ وہ اپنے اس فیصلے کو ایگزیکیوٹ کیسے کرائے گی عمل درامت کیسے کرائے گی اس کا پہلا طریقہ کاری ہے کہ وہ تیس دن کا کم از کم ٹائم دیتی ہے خامد کو کہ آپ اس کی ایگزیکیوشن کرائیں مطلب یہ کہنے گا کہ جتنے بھی اس میں خرچہ لکھا گیا ہے وہ پے کریں اگر پے نہیں کر رہا وہ تیس دن کا ٹائم بھی گزر گیا تو صورتحال میں عدالت کو یہ انٹیمیٹ کرنا پڑے گا کہ اس پہ اس ڈکری پہ اس فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا عدالت اس خامد کی جو پراپرٹی ہے جاہے وہ انہیرٹ ہو چکی ہوئی ہے اس کو یا اس نے خود بنائی ہے دونوں صورتحال میں وہ اس کو اٹیچ کر سکتی ہے اور اسے لینڈ ریونیو ایریئرز کے طور پر اس میں سے انکم ڈرائیو کر کے اس عورت کو پے کرنے کی پابند ہوگی یہ تو ہے پاکستان میں طریقہ کار کہ کس طرح سے ایک عورت اپنا یا اپنی اولاد کے خرچہ کلیم کر سکتی ہے اس صورتحال میں جب اس کا خامد اس کو پے نہیں کر رہا اب اگلی بات پہ آتے ہیں کہ آخر خامد کتنی ایج تک اپنی اولاد کا خرچہ دینے کا پابند ہے تو اس میں تو اگر لڑکا ہے تو لڑکے کی صورتحال میں اٹھارہ سال کی ایج لکھی گئی ہے کہ اٹھارہ سال تک مطلب کہ جب تک وہ بالک نہیں ہوتا تو بالک اٹھارہ سال میں ہوتا ہے تب تک وہ خرچہ پے کرے گا اس کا باپ اس لڑکے کو اور اگر اس کی بیٹی ہے تو جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک اس کا والد اس کو سپورٹ کرتا رہے گا حتیٰ کہ اس کی جو شادی کے اخراجات ہیں وہ بھی یہی برداشت کرے گا اور جو اپنی جو زوجہ ہے اس کی وائف ہے اس کی اندر دو صورتحال پیدا ہو سکتی ہیں پہلی ہے جو نارمل صورتحال پر ذکر کرتے ہیں کہ اگر تو میریج انٹیکٹ ہے میریج انٹیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شادی ابھی اس وقت افیکٹیو ہے اس صورتحال میں وہ اپنی بیوی کا جب تک وہ زندہ ہے وہ خرچہ اٹھانے کا پابند ہے یہ اس کی لیگل رسپونسیبیلٹی ہے جو کہ اس کو اسلام نے بھی دی ہے اور ہمارے جو پریویلنڈ لاو ہے ہمارے لینڈ جو لینڈ کا لاؤ ہے ہمارا لاؤف دی لینڈ ہے اس میں بھی اس کو یہ دی ہوئی ہے دوسری سیچویشن یہ ہے کہ اگر میریج انٹیکٹ نہیں رہی یا تو عورت نے طلاق لے لی یا خلا لے لی دونوں صورتیال میں اس صورتیال میں یہ کچھ یہ ہے کہ اگر تو خاند نے اس کو پہلے سے ہی گھر سے باہر نکال دیا جگڑا ہوا گریلو ناچاکی ہوئی اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا تو وہ تمام پیریڈ اور اس کے بعد جو طلاق دینے کے بعد یہ تین ماہ کے جو عدد کا پیریڈ ہے ان کو سم کرنے کے بعد جو مہینے بنتے ہیں اس کا خرچہ خاند دینے کا بند ہے اس کے بعد جب تین مہینے کے عدد کے پورے ہو جاتے ہیں تو وہ مزید کسی قسم کے خاند اپنی وائف کو منٹین کرنے کا لیگلی رسپونسبل نہیں ہے نہ ہی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے رسپونسبل ہے لیکن وہ اپنے بچوں کا ضرور ہے ذمہ دار ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ان تمام جو ویورز ہمارے جو بار بار کوسٹن کرتے ہیں ہماری جو لیگل ہماری لارس اور سائٹ ہے اور اس چینل پہ جنہوں نے بار بار کوسٹن کیا کہ کس طریقے سے ایک عورت اپنا یا اپنے بچوں کا رائٹ کلیم کر سکتی ہے خرچے کا کہ پیسے نہیں پی کر رہا اس کے کھانا پینا پورا نہیں ہو رہا امید ہے ہم کو سمجھ آگئی ہو گئی ہو کس طریقے سے اپنا رائٹ کلیم کر سکتے ہیں آپ ہماری اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہائی ہے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہم انشاءاللہ نئی اور بہتر ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اگر آپ مزید ہماری لار سورس بلوگ کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ہم نے اپنے سوشل لنکس بھی اپنی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کو آپ جوائن کریں ہمارے ہمارے فالو کریں تاکہ ہمیں سپورٹ ہو اور ہم بہتر سے بہتر کانٹنٹ آپ کے لئے کرسکیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ماری پسند آئی ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ